اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشتے بچتے شہر کی حیشت سے ملتا ہے اور اس وقت اسے کوردوبہ کہا جاتا تھا جب پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اندلوش فتح کیا تو یہاں خوتیوں کی حکومت تھی تاریخ مزیعہ دن میں بان میں ہجری جانیس ساتھ سو اکیس ایسوی میں اسے فتح کیا مسلمان شہر والوں کے ساتھ بڑی فراخدری اور ریائیت کا معاملہ کیا مسلمانوں نے اندلوش فتح کرنے کے بعد شروع میں اشبیلہ کو اپنی راجدانی بنایا لیکن سو ایمان بن عبد الملک کے دور میں اندلوش کے گورنر سمح بن مالک خولانی نے راجدانی اشبیلہ سے کورتوبہ منتقل کر دی اور اس کے بعد یہ صدیوں اندلوش کا دار الخلافہ یعنی ہیڈ کارٹر بنا رہا ایک سوٹیس ہجری میں جب عبد الرحمن داخل نے یہاں سلطنت بنو امیہ قائم کی تو اس کے بعد اس شہر کو زبدست ترقی ہوئی خاندان بنو امیہ نے کورتوبہ پر تین صدیوں سے زائد حکومت کی اس کے بعد پیدر پہ بنی حمود بنی جہور بنو عباد مرابطین اور معاہدین کی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ چھے سو چونتیس ہجری میں قصد طلعہ کا یسائی بادشاہ پرڈینیلڈ اس پر قابض ہو گیا اس طرح اس پر مسلمانوں کی حکومت کا پانس سو چوالیس سالہ دور کا خاتمہ ہو گیا مسلمانوں کے دور میں قرطبہ شہر مسلمانوں کے دور میں قرطبہ شہر دنیا کے متمدن شہروں میں شمار ہوتا تھا یہ شہر اکیس بڑے بڑے محلوں پر مشتمل تھا خلیفہ حشام المعجد کے زمانے میں شہر کا سروے کیا گیا تو شہر کے مکانوں کی تعداد دھائی لاکھ سے زیادہ تھی دکانوں کی تعداد اسی ہزار چار سو شمار کی گئی عبد الرحمان داخل کے زمانے میں شہر کی مسجدوں کی تعداد چار سو نفوے تھی بعد میں سولہ سو مساجد کا ذکر تواریخ میں ملتا ہے مسلمانوں نے اپنے دور اروج میں جو عظیم الشان عمارتیں شاندار سڑکیں زبردست پل اپنے دور کے لحاظ سے زبردست کارخانیں اور جزید تمدنی سخولیات قرطبہ شہر کو دیں ان کا تذکرہ کرنے کے لئے مؤرخین اور عدیبوں نے مشتقل کتابیں لکھی ہیں اور اندلس کے مشہور مؤرخ مقری نے نفوے تیب کی ایک پوری جلد میں قرطبہ کا ہی تذکرہ کیا ہے علم و فضل کے لحاظ سے بھی قرطبہ اندلس کا عظیم ترین شہر سمجھا جاتا تھا اندلس کی جو قدعاب و شخصیتیں پیدا ہوئیں ان میں سے زیادہ تر قرطبہ ہی تعلق رکھتی تھی قرطبہ کے کتب خانے دنیا بھر میں ضرب المثل تھے لوگ علم و عدب کے اتنے شوق ہیں تھے اور وہاں کے کتب خانوں کا چرچے کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک گھر بھی اچھے کتب خانے سے خالی نہیں تھا جو لوگ کتابوں کا شوق نہیں رکھتے تھے انہیں معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جنانچہ بہت سے لوگ صرف فیشن کے طور پر اپنے گھروں پر کتابوں کی علماریہ رکھتے اور انہیں مختلف علوم و فنوں کی کتابوں سے سجاتے تھے خلیفہ الحکم ثانی کے زمانے میں قرطبہ شہر میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری موجود تھی جس میں کتابوں کی تعداد چار لاکھ سے دس لاکھ تک تھی شہر پر بچھائے ہوئے اس علم ذوق کا نتیجہ یہ تھا کہ قرطبہ کے لوگ اپنی شہرت و نجابت اچھے اخلاق اچھے مزاج اور سنجیدگی میں نہائیت ممتاز خمجھ جاتے تھے اور عیش کے سامانوں کی فراوانی قدرت کے حسین مناظر بہترین ہوا اور تفریق گہوں کی کسرت کے باوجود وہ اچھی حرکتوں اور تہذب کے خلاف بری باتوں سے کوس و دور رہتے تھے ایک اندلوسی اہل قرطبہ کا حال بیان کرتے ہیں تو ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہترین اور صاف سترہ لباس پہنتے تھے دینی احکام کی پوری پابندی کرتے ہیں نمازیں پوری پڑھتے تھے تمام شہر والے شہر کی جامعہ مشجد کی تازم کرتے تھے اگر کسی شخص کو کہیں کوئی شراب کا کوئی برتن نظر آ جائے تو وہ سے بلا تکلف توڑھ ڈالتا تھا اور ان کا سرمایہ فخر و ناظرین یعنی ڈانٹ پراؤڈ تین چیزیں ہوتی تھیں خاندانی شرافت سفاہگری اور تیسرے علم باب القنترہ یہ بھی قرطبہ کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے جامعہ قرطبہ کے قبلے کے جانب میں شہر سے تھوڑی دور تو شہر پناہ کا ایک دروازہ تھا جو مسلمانوں کے زمانے میں جنوب یعنی دکچن کی طرف سے داخل ہونے کے لئے استعمال ہوتا تھا اسے کا نام باب القنترہ تھا مسلمانوں کا بنایا ہوا دروازہ اب باقی نہیں ہے اب وہاں انسانیوں کا بنایا ہوا دروازہ ہے اس دروازے کے سامنے پورا پچھم کو اسٹڑک جاری ہے اس کو پار کرتے ہی ایک دریا ہے وادیوالکبیر یہ شہر پرانے زمانے میں اس دریا کے اتر کی جسرے پر آباد تھا اور جنوب کی طرف سے دریا پار کرتے ہی شہر پناہ شروع ہو جاتی تھی جس کے اندر شاہی محلات تھے